پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے والے ہیں اپنے لیڈر کے لیے بولنے والے ہیں سب سے پہلے تو وہ باہر آئے اس کو اس کرسی پہ واپس بھیجنا ہے جو اس کا حق ہے اور بہت اچھی تھی ڈاکٹر ہے باپ کیونکہ ڈاکٹر یاسمین ہے ان جیسی عورت میں نے دیکھی ہی نہیں وہ اتنی بہادر عورت ہیں مطلب انہوں نے ہمیں صحیح ہر چیز میں گائیڈ کیا اور پھر وہ ہی ہوا جتنی دفعہ میرا ریئر ایس کیا اتنی دفعہ ایکسپوز ہوئے اتنی دفعہ سامنے آئے کہ دیکھ لو یہ آپ کی ریاست یہ اب ماں جیسی اور باپ جیسی ریاست اور سیکھا میں نے جیل سے یہ کہ اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہونا آپ کو پتہ ہو کہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مشکل ٹائم بھی ہونا وہ گزر جاتا ہے وقت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا ہو یا برا وہ گزر جاتا ہے تو جیل سے ہم نے یہ سیکھا کہ بس امید رکھنی چاہیے مسلمان کو کبھی امید نہیں چوننی چاہیے ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم کوئی ڈیسارٹ ہوتے تھے نا تو ہمیں ڈاک سبا کہتی تھی کیوں تمہیں کیا اللہ پر یقین نہیں رہا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ جو اللہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا اور صحیح وقت آئے گا تو ہم کہتے تھے نہیں ہو کہتی تھی کیا تمہیں کس نے بتایا نہیں کہ میں مایوسی کفر ہے تو تم لوگ کیسے مایوس ہو جاتی ہو کہ اللہ پر بروسہ نہیں رہا تو جیل میں ہم نے یہ سیکھا کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے اور وہ انصاف ضرور کرتا ہے چاہاں دیر سے کرے لیکن ہوتا ضرور ہے میرا پولیگرافک ٹیسٹ ہوئے دو بار نا تو دو بار انہوں نے جب ہمارا آیا تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے اس میں کہ اگر آپ کو کسی پیسو کے بدلے مطبع اگر آپ کو وہ کہیں کہ جیتنے پیسو کے بدلے آپ چھوڑ دیں نا یہ آپ نقصان بھر دیں تو ہم چھوڑ دیں گے تو میں نے ان کو کہا میں ان کو ایک روپیہ نہ دوں میں کیوں دوں ان کو ایک روپیہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں میں کیوں دوں اسی طرح ان لوگوں کا میں ایک روپیہ نہ لوں اپنے بچوں کو حرام کھلاوں گی تو وہ کل کو صحیح کیسے نکلیں گے نا تو میں جیسا بھی کھلا سکوں اپنے بچوں کو جائز کھلاوں گی کسی کے پیسوں میں مجھے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اللہ میری امی کہتی ہوتی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ وہ ہمیشہ دینے والوں میں رکھے مانگنے والوں میں نہیں تو مجھے کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچوں کا جو باپ ہے اس کو اللہ سلامت رکھے ان کے سر پر خان کے ساتھ جو ہم ہیں نا وہ اپنی وجہ سے ہیں اپنے لیے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہیں اپنے مستقبل کے لیے ہیں تو کسی پیسے کی لالچ میں تو کوئی یہ چیز ہم سے نہیں چھین سکتی نا پیسہ کتنی دیر چلا لیں گے ہم اس ملک کا ٹھیک ہونا ضروری ہے ملک کا ٹھیک ہونا ضروری ہے